موسیقی اس کے اندر دو گروپ تصادم ہوا بڑا خونی تصادم ہوا اس کے اندر نصر اللہ کا قتل ہوتا ہے اس کے بعد دوسری پارٹی اس کے اندر بھی ایک شخص جان کی بازی آر جاتا ہے اس کو بھی گولیاں دونوں کو لگتی ہیں اس کے بعد پیٹرول پمپ پر چیز سامنے آتی ہے سفورہ کے مقام پر کہ وہاں پر بھی ایک شہری کی جو سیسری بھی فوٹس سامنے آئی تھی کہ وہاں گولیاں چلا دی جاتی ہیں اب ڈیفنس میں رات گئے خونی تصادم ہوتا ہے اور اس کے اندر قبائلی دونوں ایکی خاندان کے لوگ ہیں اور وہ آپس میں لڑتے ہیں اور گولیاں چلتی ہیں اس کی رتیجے میں پانچ افراد جان کی بازی آر دیتے ہیں اور کچھ زخمی ہوتے ہیں ایڈیشنال آئی جی کراچی کو اس کے اوپر پریس کانفرنس کرنی پڑی اس پر انہوں نے واضح ایک بات کہی ہے کہ ہم کراچی کو قبائلی علاقہ نہیں بننے دیں گے کیوں کہی ہے اور اس کے حوالے سے کیا صورتحالہ وہ بھی کچھ فیکس دیکھر آئے ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے بہت شکریہ ایسا زیادی صورتحال بتائیے گا صورتحال کیا بن رہی ہے ایڈیشنال آئی جی کراچی کی پریس کانفرنس آپ نے سنی ہے ساتھ ساتھ جو صورتحال بن رہی ہے چند دنوں میں آٹھ افراد قتل کر دئیے گئے جی دیکھیں علی رضا سب سے پہلے تو یہ ایک اہم ٹاپک ہے کہ کراچی شہر میں آ کر یہ وہ کیا رہا ہے اگر بات کر لی جائے رات کے واقعے کی کہ نشاط کمرشل پر جو فائرنگ کے واقعہ ہوا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پانچ افراد اپنی جان سے گئے اور پھر دو زخمی بھی لائے گئے اور اس کے بعد پولیس ہمیں حرکت میں دکھائی دی اور اس حرکت کے بعد جو سترہ افراد کو گرفتار کیا گیا اور پھر یہ ایڈیشنال آئی جی کراچی نے اس پر پریس کانفرنس بھی کی بہت بڑا واقعہ تھا کراچی کا پوش علاقہ ہے جہاں جگہ جگہ پر جو ہے وہ ویپن فری ویپن فری ویپن فری کے جو ہے پوسٹر چسپا ہے اور پھر ہم دیکھتے بھی ہیں کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس علاقے میں جو اسلے کی نمائش ہے اس کو کم سے کم رکھا جائے لیکن اس کے باوجود رات کو آمنہ ساتھنا ہوتا ہے ایک ہی قبیلے کے دول افراد جو اپنی اپنی جگہ نواب اور سردار ہیں اور پھر آمنے سامنے آتے تو گولیوں کی بچھاڑ ہوتی ہے سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے آگئے کہ کس انداز سے اسلا بردار افساد اترتے ہیں ڈالوں سے اور پھر اس کے بعد فائرنگ کا سلسلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد لوگ وہاں سے ظاہر ہی بات ہے کہ مندر سے غائب ہوتے اور سی سی ٹی وی فوٹیجز بتاتی ہے کہ کس طریقے سے ازازانہ طور پر کراچی شہر کے دل میں اس انداز سے فائرنگ کے بعد لوگ جو ہے وہ چاہاں وہاں کو جاتے ہیں بات کر لی جائے ایڈیشن آئی جی کراچی کی پریس کانفرنس کی یا پھر اس سے پہلے بات کر لی جائے سفورہ کے واقعے کی کہ کس انداز سے وہاں پر بھی جھگڑا ہوا اور پھر فائرنگ ہوئی دو افراد جان سے گئے اور پھر پیٹرول پمپ کی بات کی جائے کہ وہاں پر معمولی تل کلامی ہے کیونکہ وہ فوٹیجز جو پہلے آئیں اس میں یقینی طور پر آواز نہیں آرہی لیکن دیکھا جا سکتا ہے کہ کسی بات پر چپکلیش ہوئی اور پھر وہاں پر موجود لوگوں نے آپس میں اس بات کو ختم کرا کر موٹر بائک کیا اصرز عزیز صاحب اس سے ان تمام واقعات سے ایک سوال اٹھ رہا ہے کیا لوگوں نے عدالتوں پر بھروسہ کرنا ختم کر دیا ہے کیا تھانے نہیں موجود یہ تھانے کس لیے بنے میں یا عدالتیں کس لیے بنے میں ہیں اب علیہ السلام دیکھیں یہ جتنے بھی واقعات ہیں ایک واقعہ تو دیکھئے قبائلی معاملہ ہے تو اس کے اندر جس کو آج ہم نے ایڈیشنل جو ہمارے ایڈیشنل جو پلیس چیف ہے کراکٹی کے جوید موڑوں ان کو بھی کہتے سنا کہ یہ قبائلی لوگ ہیں قبائلی معاملہ اور اچھے خاندان کے وہ لوگ جن کا نام پورے پاکستان میں لیا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں اور یہ آمنے سامنے آتے ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا اسی کراچی شہر میں پہلے جو ہے ان کی گاریوں پر بھی اس طریقے سے کلاشنے لگی بھی ہوتی تھی اور ازادانہ طور پر کئی کئی گاریاں ان کے ساتھ ایسے چلا کرتی تھی لیکن اس سلسلے کو روکا گیا اس واقعے سے اور باقی واقعات میں تھوڑا فرق ہے دیکھئے پولیس تھانا کیری سب موجود ہے بلکل لوگوں کا اعتماد عالی عدلیہ پر ہے لیکن جس انداز سے تفدیش کی جاتی ہے یا جس انداز سے کیس کو رنگ دیا جاتا ہے اس تمام چیزوں میں لوگوں کا تھوڑا سا اعتماد بلکل پولیس سے اٹھتا جا رہا ہے دیکھئے پرانے ایسیچوز کل ہم نے دیکھا یہ پرانے لوگ جن کو اٹھا دیا کیا تھا ان کی تائناتی کا ایک دفعہ پھر سلسلہ شروع ہوا ہے دونوں باقیات الگ الگ دیکھئے کراچے پولیس کہتے ہیں کہ شہر سے ہم جو ہے اصلی کی نمائش کو ختم کرنا چاہتے ہیں دفعہ ایک سو چوالیس گھنفات بھی ہو گیا اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اصلی کی نمائش ختم نہیں ہوئی یہ بھی کہا گیا پچھلے دنوں میں کہ سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ یونیفارم کے بغیرے نہیں نکلیں گے لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بیشتر افراد کے ساتھ جو اہلکار ہوتے ہیں یا سیکیورٹی پر معمول ان کے لوگ ہوتے ہیں وہ یونیفارم میں نہیں ہوتے ہیں ہم نے کراچے پولیس چیف کو یہ بھی کہتے سنا آج کہ یہ لیویس کی لوگ جو وہاں سے آتے ہیں وہ عمومی طور پر نہیں پہنتے یونیفارم لیکن اس پورے واقعے میں کہیں انہوں نے نہیں بتایا کہ لیویس کا کوئی ایک گار بھی اس میں شہید ہوا کیونکہ وہ تو حفاظت پر تھا اپنی نوکلی پر تھا ایسا کوئی ذکر نہیں کیا گیا اچھا ایک معاملہ یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں اب یہ جو ہے یہ ایک طریقے سے ایک سلسلہ یہ بھی شروع ہو چکا ہے کہ جی گاڑیوں کے پیچھے ڈالے کے پیچھے جو چار چار گارڈ تو ہیں بداؤڈ یونیفارم مطلب پروپر یونیفارم مینٹین ایس اوپیز نہیں ہو رہی ہیں اور اس کے باوجود بڑا بڑا اصلا اور یہ جو گھوم رہا ہے اس سے بھی ایک خوف کے فضائے ایک طرف تو قائم یقینی طور پہ ہوتی ہے کہ ایک عام شہری ڈرتا ہے ان کی نالیا ان شہریوں کے موپے نظر آتی ہیں چار چار پانچ پانچ گارڈز بٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ اتنے گارڈز رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو سیکیورٹی کے ایشیوز کے اوپر جب بھی بات کرتے ہیں علاقوں محلوں کی بھی بات کرتے ہیں تو کئی نہ کئی پرائیوٹ سیکیورٹی رکھنی پڑ رہی ہے اب جو زیادہ افورٹ کر سکتا ہے وہ بندے اپنا جو ہے وہ سیکیورٹی کے اوپر جو ہے وہ اپنے پیسے اور رقم لگاتا ہے گارڈز رکھتا ہے تو ایک سوال یہ بھی شہری ذہنوں میں اٹھا رہے ہیں کہ کیوں ضرورت پڑے یہ اتنے سیکیورٹی گارڈز رکھنے کی یہاں پر تو کلیسن آتھورٹیز موجود ہیں یہ اٹھنے والے سوال جس کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں دیکھیں علی نظر سب سے پہلے تو یہ بات کی ایک کلچر بن چکا ہے آپ اگر جو ہے وہ سوشل میڈیا کی ویب سائٹز اٹھا لیجئے اور اگر کراچی شہر میں لگنے والے ایڈز میں دیکھ لیجئے تو اس کے اندر سب سے زیادہ ایڈز آتے ہیں کہ رینڈ پر گارڈی لیجئے ساتھ چار گارڈ آپ کو اس کے ساتھ ملیں گے اتنے کا پیکج آپ گارڈی لیجئے اس کے ساتھ دو گارڈ ملیں گے اور اتنے کا پیکج اگر آپ ان گارڈوں کی یونی فارم کی اور ان کی چلتی بھی ویڈیوز دیکھ لیں موہ پہ ڈھاٹے لائے وے اور اس کے ساتھ یونی فارم اس سے مواصلت رکھتا ہے جو زیادہ تر اسکیوٹی استعمال کرتے ہیں یونی فارم یا ان کی پہچان ہے تو اس چیز کو روکنے کے لیے بھی تو کوئی میکنیزم اس شہر میں بنا نہیں یہ کیا بات ہو گئی کہ جب چار گارڈی آپ کو لے کر چلنا ہے اور آپ نے پہنے ہوتا تھا اسکیوٹی کی وین پیچھے لگتی تھی ان کا ڈالا ہوتا تھا اور پروپر پتا چلتا تھا اسکیوٹی کی گارڈی جا رہی ہے لیکن اب تو یہ پتا چلتا ہے کہ اسکیوٹی کی گارڈی ہے ہی نہیں یہ جو چار لوگ بیٹھے کیسے نشاندہ ہی ہوگی کہ انہوں نے تو لباس ویسا ہی پہن لیا جیسے اسکیوٹی پورچز پہنتے ہیں آپ سوشل میڈیا پہ تک جب تشیر ہوتی ہے کسی چیز کی اور اس کے بعد بھی کوئی جا کر یہ نہیں پوچھتا کہ ہم نے یہ کیسے ڈال دیا آپ پرکیز دیرے چار گارڈ کا کونسی اسکیوٹی کمپنی ہے اب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اسکیوٹی کمپنیز کی اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس تھا ان سے بھی پوچھا جاتا تھا کونسی شیوٹنگ رین میں جا کر آپ نے ویپنٹ ٹیسٹ کیے آپ کے ویپنز جو اس کالٹی کے ہیں کہ وہ استعمال ہو سکے یا کوئی آئے گا اور یہ چلیں گے نہیں لیکن اب لگتا ہے بھیڑ چال ہو گئی اٹھارہ ہزار روپے کا اسکیوٹی آفیسر جو بارہ گھنٹے نوکری کرے گا وہ کیسے ممکن ہے کہ ایک پروپر شخص ہوگا جو ٹرین شخص ہوگا اور جس کا گھمیازہ اس شہر نے بکتا اور ہم نے دیکھا یوٹیوبر کو بھی مار دیا تو کیاڈیا غلطی سے چل گئی اور اسی شہر میں متواتر یہ بات اب سوال پھر 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 میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ کہ ہم اپنے پروگرامز میں وہی بات کرتے ہیں جو معاشرے کے اندر ہو رہی ہوتی ہے سوشل میڈیا پر ان پر سوال اٹھ رہے ہوتے ہیں پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ دیکھیں معاشری حب ہے ایک بہت بڑا سنتی علاقہ ہے سنتکار ہیں یہاں پر پھر بیرون ملک سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اگر اس طرح کے انسیڈنس دیکھیں گے کہ جناب ایک منٹ میں ایک اہم پوشل آکٹ اندر اس طرح جو ہے وہ گولیاں چل رہی ہیں ایک طرف پھر اس طرح گولیاں چل رہی ہیں ادھر بندے قتل ہو رہے ہیں ایک طرف سٹریٹ کنائم کا جن ویسے ہی بے کابو دکھائی دیتا ہے اس پر اتنی باتیں جو ہیں مزید ہو چکی ہیں کہ جناب کہ یہ کابو نہیں آرہا ہر تیسرے دن کی خبر ہے کوئی بچہ کسی کو گولی مار دی گئی کسی کو زخمی کر دیا گیا ہے ہر دوسرے تیسرے دن کی آپ کو خبر مل جائے گی ابھی تو اس کا ہی رونا ختم نہیں ہو رہا تھا کہ اپنے کلچر کے اوپر اب ڈیبیٹ چلو ہو چکی ہے تو حسد علیہ صاحب یہ کہاں جا کے رکھے گا اس کے اوپر پولس کیا اقدامات اٹھا رہی ہے دیگر جو لائن فورسمنٹ ایجنسیز اور ساتھ ساتھ جو ایوان میں منتخب ہو کر لوگ آئے ہیں وہ بھی سنجیتی کا مظہرہ کچھ دکھا رہے ہیں کوئی ایوان میں کوئی اس کے اوپر بات ہو کس طرف ہم اپنے معاشی اب کو لے کے جا رہے ہیں دیکھیں علیہ صاحب ان تمام چیزوں کے پیچھے بھی غلطیاں ظاہر شی بات ہے کہ ان لوگوں کی ہے جو نمائندگی کرتے ہیں علاقوں میں موجود رہ کر ہم پہلے بھی کہتے رہے اور پھر دوبارہ سے کہتے ہیں پہلے بچوں کو سمجھایا جاتا تھا کہ یہ چیز صحیح ہے یہ غلط ہے پہلے ورکشاپس کا انعقاد کیا جاتا تھا پہلے تشیری مہین سے لگا جاتی تھی پہلے سڑکوں پر جو ہی کیمپ لگتے ہیں آج وہ کیمپ لگا جاتے تھے اور علاقوں میں جا کر بتایا جاتا تھا جب کسی کو یہ بات کے لیے یقین دلانا پڑتا ہے کہ فلاں کا مات کے لیے اچھا ہے کالے شیشوں کے اوپر پابندی لگتی تھی فینسی نمبر پلیٹس پہ پابندی لگتی تھی پولیس کی لائٹس لگانے پر پابندی لگتی تھی آج یہ تمام چیزیں ناپید ہو چکی ہیں پولیس سڑکوں پر موجود ہے آپ پھر سے سوشل میڈیا اٹھا لیجئے جس گھر پر لائٹ لگی بھی ہے پولیس کی وہ اس کے اوپر نمبر نہیں چیک کرتے کہ یہ سرکاری ہے یا نہیں ہے سرکار نے الورٹ کیا ہے کہ نہیں بہت آم پوائنٹ اٹھا رہے ہیں سندری صاحب بلکل ایسا ہی ہو رہا ہے وہ دن دناتے ہوئے وہ چھوٹے علاقے وہاں گھومتے ہیں لوگوں میں خوف و عراض فلاتے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں اس کی وجہ بھی یہ کلچر ہے وہ ہم نے بنا لیا آج کسی شخص پر انگلی اٹھاؤ تو اس کا بیک گراؤنڈ بتایا جاتا ہے یہ نہیں اس بات کا تائیون نہیں کیا جاتا کہ یہ صحیح کر رہا ہے غلط یہ مت بتائیے کہ وہ کس سے تعلق رکھتا ہے یہ بتائیے کہ صحیح کر رہا ہے اخترت اس بات کا جو ہے وہ اب تک کسی نے خلاصہ ہی نہیں کیا ہم لگے ہیں پولیس کو ٹھیک کرنے ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ اس چیئر میں صرف گھٹکا اور چھالیا رہ گیا ہے پہلے اس تاس فورز بنا دیت گھٹکا اور چھالیا پر نہیں اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر نہیں اسے صحیح صاحب کسی محفل میں یہ والی بات بھی کی گئی ہے کہ جناب اب پولیس کو اتنے سارے مسئلے دیتی ہیں اب ان کا تو کام نہیں ہے نا کہ جائیں بلنیں گے دیکھیں چاہیں جو ہے وہ دیکھیں منشیہ دیگر جو چیزیں ہیں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جی گھٹکا مابا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بھی بات ہو رہی ہے ڈسکیشن میں آ رہی ہے بات یہ ہے کہ اب پولیس کیا کہ کرے اب جب سب کچھ کرنے کا موقع ملتا ہے فورسمنٹ کو یقینی بنانا لیکن اگر وہاں پر بھی پولیس یہ کہے کہ ہم کیا کیا کام کریں تو پھر تو جو ہمارے سندھ کے پولیس چیف ہیں میں نے پہلے بھی کہا پچھلے پروگرام میں ان کا کہنا ہے زمینوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے پولیس کا اس کے لیے کلک سے فورس بن گئی اس کا لاؤ ہے ان کے پاس فیار موجود ہے انٹی انکروچمنٹ فورس موجود ہے وہ بقاعدہ انڈر ہے پھر دیکھئے اس شہر کے ساتھ سب سے بڑا مزاق انیس سو اکی کی دیائی میں بننے والا ایک تھانہ انٹی جو کے کے نام سے ہے اس کے پاس نفری موجود ویپن موجود سب موجود ایف آئی آر بک نہیں موجود اس بات کا اثر بشاید کسی کو نہیں ہے نہیں نہیں ایک سیکنڈ دوبارہ فرمائیے میں ناظرین کو سنوانا چاہوں گا آخری والی بات کیا کیا آپ نے دیکھئے جب پولیس یہ کہتی ہے کہ کیا کیا کریں تو جب ایک تھانہ نہ دیا کراچی ڈیویلٹمنٹ آتھارٹی کے اندر ایک پولیس سٹیشن موجود ہے کراچی ڈیویلٹمنٹ آتھارٹی کے پاس ایک ڈی ایس پی بیٹھتے ہیں جو بقاعدہ طور پر تمام سفیدوں کو منیٹر کرتے ہیں کہیں قبضہ ہو جائے اس کے لیے وہ فور جاتی ہے اس کے باوجود احران کن طور پر اس شہر میں ان کے پاس ایف آئی آر بکی موجود نہیں یہ بڑی ایکسپوزف خبر دیا آپ نے زہر سی وقت پر صورتحال کا اندازہ لگا لیں لوگ اپنے املاک کا کس طرح پر نقصان ہوگا یقینی طور پر بہت عام سوال اٹھائیں ہیں اصل جائے سے اب کنکلوجن کی طرف جائیں گے اس واقعے کے بعد پولیس اب کیا حکمت عملی بنا رہی ہے کیا لائن آف ایکشن ہوگا مستقبل قریب میں اور شہریوں کے ذہن دلوں میں جو خوف بیٹا اس طرح کے واقعات سے وہ کیسے نکلے گا یہ بھی ایک بڑا سوال ہے تاکہ کنکلوج کر دیں تاکہ پھر ہم نیکس سیگمنٹ کی طرف جائیں جی علی رضا دیکھئے کراچی شہر کے اندر سب سے پہلے تو اب کراچی پولیس چیف جو بہت سالوں سے اسی شہر کو سرف کرتے چلے مختلی پوسٹوں پر رہ کر ٹی آئی جی کے طور پر ایڈیشنل دوبارہ بنے ایڈیشنل پولیس چیف دوبارہ بنے اور وہ ان تمام مسائل کو جانتے ہیں اس کے باوجود بھی اگر کراچی شہر کے اندر اس طرح دن دیارے ازادانہ طور پر یا رات کے اوقات میں ازادانہ طور پر کسی بھی علاقے میں اسلح کا استعمال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب پھر سے وہی ہے جو میں پہلے سے کہتا چلا آیا ہوں اور متواددیر اسی پروگرام میں ہم کہتے چلے آئے ہیں کہ یہ انٹیلیجنس فیلیر ہے اسلح کہاں سے آ رہا ہے کس انداز سے اس کا مطلب یہ ہوا جو آج کراچی پولیس چیف کی پریس کانفرنس ہے اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اگر گاری کے پیچھے چار گار بیٹھے ہو اور وہ چاہے سرکاری کیوں نہ ہو تو اس گاری کے اندر آپ کچھ بھی اس شہر میں لاسکتے اور اس شہر سے باہر بیٹھ سکتے اس بات کا یقینی طور پر یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب آپ پیچھے گار بٹھائیں اور اپنی گاری میں کوئی بھی لیگل ایکٹیویٹی کر لیں تو کوئی روکنے والا نہیں ان گاریوں کے اوپر جو نمبر پلیٹس ہی وہ بھی شکریہ بہت شکریہ اسلزیدی صاحب اب دیکھنا پڑے گا پولیس کے اوپر ایک نیا چیلنج آ چکا ہے کم سے کم ڈیفینس اور اس طرح کے پوش علاقوں کے اندر جو ہے بات کی جا رہی تھی کہ جی ویپن فری زون بنائیں گے اس طرح نمائش نہیں ہونے جائیں گے مگر کل رات کے واقعے نہ سب کو علاقہ رکھتی ہے یقینی طور پر تحقیقات تفتیش بھی ہوگی مزید چیزیں بھی سامنے آ سکیں گی ناظرین پروگرام کو اس لیے ہی کر رہے ہیں تاکہ آویرنس جائے لوگ بھی پریشان ہیں اس کے اوپر بھی نونٹس لیا جائے لوگ خوف کا شکار ہو رہے ہیں پورے محلے نے اس چیز کو دیکھا سوشل میڈیا پہ یہ چیز وائرل ہے کہ کس طرح پانچ افراد ایک موقع کے اندر چند سیکنڈوں کے اندر جو ہے وہ جان کی بات ہی آ رہا ہے یہ کیلی طور پر ایکشن دیا جائے گا کراچی پولیس چیف جو ہے اس کے اوپر پریش کانفرنس بھی کر چکے ہیں وقت ہوا ایک بریک کا بریک پہ جا رہے ہیں ایک اہم اور ایک بڑا ایک دام کراچی جو آپ کی کیمیونٹی پولیسنگ ہے کراچی ہے اس نے کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے